رہی ہوں گے حضور علیہ الصلاة والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس موقع کے اوپر لوگ اب امام میدی کو تلاش کریں گے کہ امام میدی کہاں ہے تلاش میں لگیں گے امام میدی اس وقت زمین پر تشریف فرما ہوں گے مدینة المنورہ میں ہوں گے سارے حالات ان کے علم میں آ رہے ہوں گے اور عیسائی خیبر کی قریب تک پہنچ چکے ہوں گے لیکن کسی کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ یہ بندہ جو ہمارے پاس بیٹھا یہ امام میدی ہے اس وقت تک لائن نہیں ہوگا لوگوں پر سب تلاش میں لگے ہوں گے امام میدی کی کہ بھائی کتابیں دیکھو ان کی علامتیں پتہ کرو نشانیاں دیکھو جس میں یہ پائی جائیں اس کو بھائی اس کے کو امام بناو اپنا امام چاہیے سب تلاش میں ہوں گے امام میدی کو بھی پتہ لگے گا کہ اب لوگ مجھے ڈھونڈ رہے ہیں وہ اس وقت ابتدائی طور پر مدینہ میں ہوں گے لیکن جیسے ہی انہیں پتہ لگے گا کہ سارے لوگ مجھے تلاش کر رہے ہیں وہ مدینہ چھوڑ کے مکہ چلے جائیں گے اور چھپانے کے لئے اپنے آپ کو آپ دیکھیں ذمہ دار بننے سے بچنا یہ کہلاتا ہے اور ہمارے یہاں ابھی محلے کے اندر ممبری کا الیکشن ہو جائے ہر گھر میں تین آدمی کھڑے ہیں مجھے بنا دو مجھے بنا دو امام محلی پہلے سے موجود ہوں گے مدینہ میں لیکن جب پتہ لگے گا کہ لوگ مجھے امام بنانے کے لئے ڈونڈ رہے ہیں ابھی تک لوگوں نے انہیں پہچانا بھی نہیں ہوگا وہ اپنے آپ کو چھپانے کے لئے چھوڑ کر کے مدینہ کہا جائیں گے مکہ دل مکرمہ وہاں پہنچ گئے اب وہاں پر پہنچنے کے بعد امام محلی رہ رہے ہوں گے مکہ میں اللہ کا کرنا کہ مکہ میں رہتے رہتے خانے کعبہ کے تواف کے لئے ایک مرتبہ امام محلی حاضر ہوں گے تواف خانے کعبہ کے لئے اب تواف کر رہے ہوں گے تواف جس وقت میں ہوتا ہے خانے کعبہ کا جو خانے کعبہ ہے اس میں دو جگہ ہیں ایک کونہ ہے اس کو بولا جاتا ہے رکنِ یمانی کیا بولتے ہیں رکنِ یمانی ایک کونے کو رکنِ یمانی بولا جاتا ہے دوسرا ایک اسی کے قریب تھوڑی سی ایک جگہ ہے اس کو بولا جاتا ہے مقامِ عبراہیم اس میں وہ مخصوص پتھر بھی وہاں پہ رکھا ہوا ہے جس پر حضرتِ عبراہیم نے کڑے ہو کر کے تعمیر کعبی کی فرمائی تھی تو یہ خانِ کعبہ کے دو جگہیں ہیں دو حصے ہیں ایک ہے رکنِ یمانی اور ایک ہے مقامِ عبراہیم حضور علیہ السلام نے حدیث کے اندر بیان فرمائے یہ بات ذرا سمجھ لینا اور یاد بھی رکھنا اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جس وقت امام مہدی رکنِ یمانی اور مقامِ عبراہیم کے بیچ میں ہوں گے اس وقت لوگ ان کو پہچان لیں گے کہ یہ حضرت امام مہدی ہے خانِ کعبہ کا توافورہ ہوگا حضرت امام مہدی رکنِ یمانی اور عجرِ اسوط کے درمیان ہوں گے اس وقت پہچانے جائیں گے اب آج کل بھی بہت سارے پیدا ہو رہے ہیں کہتے ہیں ہم امام مہدی ہیں امام مہدی بتائیں گے نہیں اپنے آپ کو کہ میں مہدی ہوں یہ جتنے کہہ رہے ہیں نا کہ جو آ کر کہتے ہیں کہ میں امام مہدی ہوں میرے ہاتھ پر بیعت کرلو ایک پنج دینا چاہیے کہ بیعت نہیں تم اس کے قابل ہو کیا مطلب بنتا ہے بیعت کرلو امام مہدی کسی کو بتائیں گے توڑی کہ میں مہدی ہوں مہدی ہوں تو چھپے پھریں گے بتانا بھی نہیں چاہ رہے ہوں گے لیکن جب لوگ ان کو ڈھونٹے ڈھونٹے پہچاننے کی کوشش کریں گے تو کامیابی جو ملے گی پہچاننے میں وہ کس جگہ پر ملے گی خانِ کعبہ کے تواف کے دوران ملے گی اور جگہ میں نے آپ کو بتا دیئے کہاں رکنِ یمانی اور مقامِ ابراہیم کے درمیان وہاں پہچانے جائیں گے امام مہدی لہذا اگر کوئی در ادھر بھی پہچانا جا رہا ہے ابھی ایک نے دعویٰ کر دیا میں امام مہدیو بھئی کہاں گا ہے تو کہنے لئے بیہار کا یہ تو کہیں بھی نہیں حضور نے بتا رہا کہ بیہار میں بھی امام مہدی آ جائیں گے اس نے بڑا فتنہ مچا رکھا ہے میدویت کا دعویٰ کر دیا تو امام مہدی یہاں کہیں نہیں آنے والے یوپی بیہار میں امام مہدی کہاں آئیں گے خانِ کعبہ کا تواف کر رہے ہوں گے اور وہاں پر درمیان میں رکنِ یمانی اور مقامِ ابراہیم کے وہاں پر سب سے پہلی بار لوگوں کو پتہ لگے گا کہ یہ امام مہدی یہ علامات یاد رکھیے گا اس پر فتن دور میں ان باتوں کو سمجھنا پڑا ضروری ہے یہ بہت اہم موضوع ہے ہمارے لیے تو سب سے پہلی معریفت اور پہچان وہاں پر امام مہدی کی ہوگی اور جس وقت میں امام مہدی کی معریفت ہوگی اس کی ایک علامت اور لکھی ہے جو بڑی اہم ہے جب امام مہدی پہچانے جائیں گے تواف کے درمیان اس سے پہلے کا جو رمضان آیا ہوگا کتابوں کے اندر سراحتاً یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اس رمضان میں دو گرہن ہوں گے ایک تو چاند گرہن ہوگا اور دوسرے سورج گرہن ہوگا ایک ہی مہینے کے اندر اسی رمضان کے اندر چاند گرہن بھی ہوگا اور اسی رمضان کے اندر سورج گرہن بھی ہوگا یہ دونوں گرہن ایک مہینے میں ہوں گے اور اس مہینے کے گزرنے کے بعد پھر کسی مہینے میں امام مہدی وہاں پر ظاہی رہو گے یہ بھی علامت یاد رکھنے کی ہے کبھی کوئی سن رہو شیطان قسم کا آدمی اور کل کو وہ مقام ابراہیم اور رکن ایمانی کے پیچھ میں کہہ دے مہی ہوئی مہدی تو ایسے نہیں ہونے والا یہ بہت ساری علامات لگی ہوئی ہیں ساتھ میں یہ سمجھ لینی چاہیئے ساری کے ساری اس سے پہلے کا جو رمضان گزرہ ہوگا اس میں سورج گرن بھی ہوگا اور چاند گرن بھی ہوگا تب جا کر کے امام مہدی کی معرفت حاصل ہوگی اسی طرح ایک اور علامت بتائی گئی یہ علامت تو ظاہر ہو چکی ہے کہ امام مہدی کے دنیا میں ظاہر ہونے سے پہلے بہت سارے جھوٹے مہدی آ چکے ہوں گے بہت سارے جھوٹے مہدی اور یہ تو چل رہا ہے ابھی تک ہمارے علامہ نے کتابیں لکھی ہیں ان کتابوں کے اندر جو کچھ کتابیں درج کی گئیں پچیس لوگوں کا ذکر موجود ہے کہ جنہوں نے اب تک تو مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا کتنے؟ پچیس افراد لسٹ بنی ہوئی ہے پچیس کی یہ ان جھوٹے مہدیوں کا ظاہر ہونا یہ بھی اصل مہدی کے آنے کی علامت ہے کہ زمانہ قریب ہے اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا کہ جھوٹے جھوٹے یہ پیدا ہوں گے اس کا مدلک کہ اب اصل کے آنے کا نمبر آ گیا تو امام مہدی جب دنیا میں آئیں گے تو اس سے پہلے پہلے یہ علامات ظاہر ہو رہی ہوگی جو اس وقت میں یہ ذکر کر رہوں آپ کے سامنے اسی طرح خاندان کیا ہوگا نام و نسب و سلسلہ کیا ہوگا وہ بھی ذرا سمجھ لیں حضرت امام مہدی جو ہوں گے یہ حضرت فاطمہ کی اولاد میں ہوں گے حضرت فاطمہ کی اولاد میں یعنی اوریجنل سید ہوں گے حضرت عبران امام مہدی جو ہوں گے دنیا کے اندر یہ حضرت فاطمہ کی اولاد میں تشریف لائیں گے وہی اصل سادات کہلاتے ہیں انہی کو سید بولا جاتے ہیں اب وہ ڈبلیکیٹ والے نہیں ہوں گے وہ اوریجنل والے ہوں گے یعنی واقعی ان کا نسب اور نسل حضرت فاطمہ الزہرہ جو صاحب زادی ہیں سرور دعالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت فاطمہ تک پہنچ رہا ہوگا تو حضرت فاطمہ کی اولاد میں ہوں گے نام کیا ہوگا امام مہدی کا ان کا نام ہوگا محمد کیا نام محمد اور آگے آپ سنیں گے آپ حیران رہ جائیں گے ان کے والد کا نام بھی بتایا ان کے والد کا نام ہوگا عبداللہ ہمارے نبی کا کیا نام تھا محمد اور والد کا نام عبداللہ امام مہدی بھی ان کا بھی نام جو ہوگا وہ محمد ہوگا والد کا نام عبداللہ اور تیسری بات سنیں بڑی انٹریسٹنگ ان کی جو والدہ ہوں گی ان کا نام ہوگا آمنہ امام مہدی کی والدہ کا نام آمنہ بلکل حضور علیہ السلام جیسا مامل ہے اللہ کے نبی کا نام اسم گرامی محمد امام مہدی محمد حضور کے والد عبداللہ امام مہدی کے والد عبداللہ حضور کی والدہ آمنہ امام مہدی کی والدہ آمنہ یہ سلسلہ اللہ نے امام مہدی کو عطا فرمایا ہوا ہے جس وقت امام مہدی ظاہر ہوں گے اور جو ان کے لوگوں کو جوڑنے کا وقت ہوگا یعنی جس وقت میں یہ پتہ لگے گا کہ یہ مہدی ہیں اور جب وہ لوگوں کو اپنے ہاتھ پر بیعت کریں گے اس وقت ان کے عمر مبارک چالیس سال ہوگی چالیس سال کے امام مہدی ہوں گے یہ اتنی ساری علامات حضور نے اس لیے بتا دی کہ کوئی جھوٹا آدمی اتنی چیزیں پیدا نہیں کر سکتا کیا کیا کرے گا رکن امانی مقام ابراہیم کے درمیان جائے گا اور اس سے پہلے تو وہ عیسائیوں کی فتوحات کا دور آنا ہے وہ آنا ہے وہ خیبر تک پہنچنے ہیں خیبر کے قریب تک پہنچنے ہیں پھر ہی اپنا نام بھی بدلے گا اپنے باپ کا بھی نام بدلے گا جو ڈبلیکیٹ والا ہوگا اپنی ماں کا بھی نام بدلے گا اپنا نسب اور نسل بھی سید اور حضرت فاطمہ کی اولاد سے جوڑے گا عمر بھی اپنی آدھار کارڈ میں چالیس سال کرائے گا کیا کیا کرائے گا ڈبلیکیٹ آج میں اللہ کے نبی نے اتنی ساری علامات بتا دی تاکہ آپ کچھ کچھ علامات دیکھ کر کے پہچان لو اور سمجھ لو جو بھی علامت یاد رہی اور یہ میں آج اس لئے اتنی تفصیل سے بتا رہا ہوں کہ یہ عنوانات مستقل زیر بحث نہیں آتے جب اب آج آ گیا تو اب آج پوری ہسٹری سمجھ لیں گی پوری اچھی طرح سے تاریخ ذہن میں بٹا لیں تاکہ ہم کسی غلط کو مہنی سمجھنے کا تصور نہ بٹا پائیں اور یہ ساری علامات اور یہ ساری باتیں احادیث میں اللہ کے نبی موسیقی